اسلام علیکم نمستے ساتھ سریکال آج جس فلمی شخصیت کے بارے میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں ان کا نام ہے سلطانہ اور آپ کے والدہ بھی فلمی دنیا سے منسلک تھی ان کا نام تھا فاطمہ بیگم اور آپ کے دوسری بہن زبیدہ بھی فلمی دنیا سے منسلک تھی اور انہوں نے انڈیا کے پہلی بولتی فلم عالم آرہ میں کام کیا آپ کا نام تھا سلطانہ رزاق اور آپ سائلنٹ موویز کی اداکارہ تھی اور اس کے بعد آپ پہلی فیمیل ڈیریکٹر بھی تھی اور سکرین پلی رائیٹر بھی تھی آپ کی پیدائش کے بارے میں کوئی زیادہ معلومات نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ 1912 میں اس دوران رف کہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ 1912 میں پیدا ہوئیں اور آپ کا جو فلمی کیریئر ہے وہ 1922 سے 1937 تک ایکٹیو ہے پھر آپ کی شادی سیٹ رزاق سے ہوگی اور اس اور آپ کی ایک بیٹی بھی ہے ایک بیٹی بھی تھی اور جن دنوں آپ نے فلموں میں کام شروع کیا ان دنوں ان دنوں لڑکیوں کا فلموں میں کام کرنا جبکہ 20-30 سال پہلے بھی فلموں میں کام کرنا بہت برا سمجھا جاتا تھا اور یہ بات ہے نائنٹین ٹوئنٹی کی ٹوئنٹی ٹو کی تو اس دور میں اور بھی زیادہ مشکل تھا لیکن چونکہ آپ کی والدہ فلم انڈسٹرز امنسلک تھیں اس لئے آپ کے لئے کام کرنا کوئی اتنا ڈیفیکلٹ نہیں تھا اور آپ کی جو پہلی فلم دی جس میں آپ نے کام کیا وہ تھی ویر ابھی مینیو اور اس کے بعد پہلے آپ سالنڈ موویز میں کام کرتی رہیں پھر آپ نے ٹاکیز میں کام کرنا شروع کیا اور نائنٹین ٹوئنٹی سیون میں جب پاکستان بنا تو آپ اپنے ہزبن کے ساتھ مائیگریٹ کر کے پاکستان آگئیں اور پاکستان میں بھی آپ فلمیں دنیا سے منسلک رہیں اور آپ فلمیں ڈیریکٹ کرتی رہیں پروڈوس کرتی رہیں اور ایک فلم آپ نے بنائی جس کی مکمل سکرپ رائٹر پروڈوسر ڈیریکٹر سارا آپ نے کیا ہے اس فلم کا نام تھا ہم ایک ہیں اور یہ نائنٹین سکسٹی ون میں بنی اور اس کو مشہور سکرپ رائٹر فیاض آشمی نے لکھا اور یہ پہلی فلم تھی جو کلڈ مووی بنی پاکستان میں یا شروع کی فلموں میں جو کلڈ موویز بنی تھی ان میں اس سے ایک تھی اور اس میں آپ نے اپنی بیٹی جمیلہ رزاک کو کاسٹ کیا اور فلم زیادہ کامیاب ثابت نہ ہو سکی اور اس کے بعد آپ نے فلمی دنیا کو خیر بات کہہ دیا اب آتے ہیں ان کی فلمی ان کی فلم کے بارے میں جن فلم جن فلم نے انہوں نے کام کیا جو انہوں نے پروڈوس کی پہلی فلم تھی جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ نائنٹین ٹوٹی ٹو میں ویر ابھی مینیو یہ آپ کے پہلی فلم تھی اس کے بعد گل بکاولی اس کے بعد کالا ناغ اس کے بعد اندرا سبا پھر چندرہ والی کنک تارا گلوری آف انڈیا کمرال زمان انتقام ساغر کا نیا تلوار کا دھنی اور ان میں سائلنٹ مویز بھی ہیں ٹوکیز بھی ہیں اور جب آپ پاکستان آگئیں تو اس آپ نے وہاں بھی کچھ فلم میں کام کیا اور ایک فلم آپ نے جو بنائی اس کا نام تھا ہم ایک ہیں جو کامیاب نہ ثابت ہوئی اور اس کے ساتھ ہی میں فلم سٹار سلطانہ کے بارے میں اسٹوری کا اختتام کرتا ہوں میری ویڈیو کو لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بہت شکریہ موسیقی